رشوت لے کر سنسد میں سوال پوچھنے والی مہوہا مہترہ کی صدہ ستہ رد ہونی ہی تھی اور ہو بھی گئی لیکن مہوہا مہترہ کے خلاف پرستاؤ پیش کیے جانے سے پہلے اور اس کے پارت ہونے تک وپکش نے جم کر ہنگامہ کیا تین راجیوں میں ملی کراری ہار کا گم کانگریس نے ہنگامے کے جریعہ بھولانے کی کوشش کی لیکن ایک رشوت خور سنسد کو بچانے کی کوشش کر وپکش نے جو نظارہ سنسد میں پیش کیا اسے پورے دیش نے دیکھا ظاہر ہے بھرشتہ چار اور رشوت خوری کا کھلم کھلہ سمرتن کر وپکش نے کوئی بہت خراب سندش دیا پورا وپکش ایک رشوت خور کو بھارت کی بیٹی بتاتا رہا تو خود مہوہا نے صدن میں جانے سے پہلے ہی اپنے ارادے ساف کر دیے تھے مہوہا نے کہا کہ ماں درگا آ گئی ہیں ہم دیکھیں گے یہ لوگ جو کپڑے چھننے لگے ہوئے ہیں اب وہ مہا بھارت کا ید دیکھیں گے اس ذوران مہوہا نے رام دھاری سنگھ دنکر کی قویتہ کا ایک انش بولتے ہوئے سرکار پر بھی تنس کسا انہوں نے کہا کہ جب ناش منجھ پر چھاتا ہے پہلے ویویک مر جاتا ہے حالانکہ مہوہا کو قرارہ جواب دیتے ہوئے بیجے پی نیتا سکانت مجمدار نے کہا کہ چیر حرن دروپدی کا ہوا تھا شورپ نکھا کا نہیں مہوہا کا ارادہ صدن میں ہنگامہ کرنے کا تھا ٹی ایم سی نے مانگ کی تھی کہ نشکاسن سے پہلے مہوہا کو بولنے کا موقع دیا جانا چاہیے سنسدیہ کاری منتری پرحلہ دجوشی نے کہا کہ آروپی کو بولنے کا موقع نہیں دیا جا سکتا لوگ صبح کی کاریواہی شروع ہوتے ہی ویپکشی سانسدوں نے زوردار ہنگامہ کیا صدن میں ویپکش کے سانسد انیائے نہیں سہیں گے کہ نارے لگاتے دکھائی دئیے ویپکش کے ہنگامے کے چلتے سپیکر نے پرشنکال میں ہی صدن کو ستھگت کر دیا دوپہر بارہ بجے جب پھر سے صدن کی کاریواہی شروع ہوئی تو بی جے پی سانسد ویجے سونکر نے ایتھکس کمیٹی کی ریپورٹ پیش کی اس دوران ویپکش کا ہنگامہ جاری رہا اور سپیکر نے صدن کی کاریواہی دوپہر دو بجے تک کے لیے ستھگت کر دی ٹی ایم سی سانسدوں نے آروپ لگایا کہ ایتھکس کمیٹی کی ریپورٹ لیگ کیسے ہو گئی ویپکشی دلوں کے روائیے کو دیکھتے ہوئے ریپورٹ کو سویکار کرتے سمیں اتھوار ٹی ایم سی سانسد مہوہ مہترا کے خلاف کاروائی کرتے سمیں صدن میں ووٹنگ کی نوبت آ سکتی ہے اسے دیکھتے ہوئے بھاجپا نے اپنے سبھی لوگصبہ سانسدوں کو تین لائن کا ویپ جاری کر صدن کی کاریواہی کے دوران دن بھر صدن میں موجود رہنے کا نردیش دیا ہے بھاجپا سانسد وینود کمار سونکر کی ادھکشتہ والی لوگصبہ آچار سمیتی نے اس مہینے کی شروعات میں اپنی ریپورٹ سوپی تھی جس میں مہترا کو سانسد سے نشکاست کرنے کے سفارش کی گئی تھی بھاجپا سانسد نشکان دوبے نے وکیل جی اننت دیہ درائی کے جریے مہترا کے خلاف لوگصبہ دیکش اوم بڑلا کو شکایت بھیجی تھی جس میں ان پر ادانی سموہ اور پردھان منطری نریندر موڈی کو نشانہ بنانے کے لیے کاروباری درشن ہیرنندانی کے کہنے پر صدن میں سوال پوچھنے کے بدلے رشوت لینے کا آروپ لگا تھا جس کو لے کر درشن ہیرنندانی نے اپنے حلف نامے میں کہا تھا کہ سارے آروپ صحیح ہیں مطلب ہیرنندانی مہوا کو رشوت دے رہے تھے لیکن بڑی بات یہ کہ مہوا اس رشوت کو دوست کا گفت بتانے لگی دینے والا رشوت کہتا رہا اور لینے والے گفت اور پورا وپکش اسی وچتر ترک کے سہارے میدان میں کود گیا وپکش سانسد تانہ شاہی نہیں سہیں گے انیائے نہیں سہیں گے کنارے لگانے لگے لوگ سبھا کی کاریوہی شروع ہوتے ہی سدن میں وپکشی سانسدوں نے ہنگامہ شروع کر دیا ہے کچھ وپکشی سانسدوں کو مہوا مہترہ ماملے کو لے کر انیائے ہو رہا ہے کہتے سنا گیا the report news of india